عید کی نماز کے لیے خواتین جائیں یا نہ جائیں عید کی نماز کے لیے خواتین کو جانا چاہیے اور راجح قول کے مطابق عید کی نماز خواتین پر بھی واجب ہے ان پر بھی لازم ہے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں امرنا ان نخرج الحیضا یوم العیدین ہم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم حیض والی عورتوں کو تک عیدین میں گھروں سے باہر نکالیں یعنی عیدگاہ کے لیے کہ جو عورتیں حیض کی حالت میں ہیں ان پر سیرے سے نماز ہی فرض نہیں ہیں ان عورتوں کو بھی ہم کیا کریں عیدگاہ لائیں وَضَوَاتِ الْخُدُورِ اور وہ عورتیں بھی کماری بچیاں بھی جو پردہ نشین خواتین ہیں جو پردوں میں بیٹھی رہتی ہیں فَيَشْحَدْنَ جَمَعْتَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ اور وہ آئیں ان کو باہر نکالا جائے تاکہ وہ آئیں اور مسلمانوں کی جماعت یعنی اجتماعیت اور مسلمانوں کی دعا میں وہ شریک ہوں مسلمانوں کی دعا میں وہ شریک ہوں وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُسْلَّهُنَّ اور اس بات کا حکم دیا گیا کہ حیض والی عورتیں مسلح سے الگ ہو کے رہیں یعنی عیدگاہ میں جو جگہ نماز کی ہوتی ہے اس جگہ سے وہ ہٹ کے دوسری جگہ رہیں یعنی نماز کی جگہ پہ وہ آئیں گی نہیں آئیں گے کیونکہ ان پر نماز ہے نہیں ہے حیض والی عورت پر نماز نہیں ہوتی ہے اس کے لئے پڑھنا بھی جائز نہیں ہے کوئی عورت یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم پہ نہیں ہم اپنے دل سے پڑھ رہے وَالِنٹرِلِي تو چلے گا نہیں چلے گا اپنے طور پر بطور تطوع بھی وہ نہیں پڑھ سکتی ہے اس کے لئے جائز نہیں ہے تو حیض والی عورتیں تک وہاں پر آئیں اور وہ اس جگہ سے الگ ہو جائیں جہاں پر عید کی نماز پڑھی جائے گی وہ الگ رہیں قَالَتْ اِمْرَعَتْسٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ایک عورت نے پوچھا اے اللہ کے رسول اِحْدَانَا لَيْسَ لَحَ جِلْبَاب ہم میں سے بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے پاس جلباب نہیں ہوتا ہے جن کے پاس چادر نہیں ہوتی ہے جس کو اوڑ کر ہجاب کے طور پر وہ آ سکیں ان کے پاس ہجاب کے لئے چادر نہیں ہوتی ہے ایسے غریب لوگ کی اس زمانے میں تھے قَالَ لِتُلْبِسْحَ صَاحِبَتُحَ مِنْ جِلْبَابِحَ آپ نے کہا اس کی سہیلی اس کی ساتھی عورت اس کو اپنے جلباب میں سے اڑھا دے دونوں معنی ہو سکتے ہیں ایکسٹرہ اگر کسی کے پاس ہے تو اپنے میں سے اس کو دے دے تاکہ وہ اس کا پہن کر ہجاب اس کا جو بھی برقہ یا جو بھی چادر ہے وہ لپٹ کے اس میں آ جائے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی چادر میں اس کو لے کے ساتھ میں آ جائے اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے اس میں علماء نے بات کہی جن علماء نے کہا کہ واجب ہے یہ نماز انہیں کہا کہ حیث والی عورتوں کو بھی حکم دیا جارہا ہے وہ آئیں اور ایسی عورتوں کو بھی کہا جارہا ہے کہ جن کے پاس اوڑنے کے لئے کچھ چادر نہیں ہے اس کی سہیلی سے اس کی ساتھن سے اس کی بہن سے وہ لے کر وہ آئے اگر ایسا ہوتا کہ ان کا آنا کچھ امپورٹن نہیں ہے کہا جاتا کہ ٹھیک کہ کوئی بات نہیں مت آؤ کیونکہ آپ نے عام دنوں میں کیا کہا کہ عورتوں کو آپ نے حدیث سنی کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو لیکن آپ نے کیا فرمایا وَبُیُوتُهُنَّ خَيْرُ لَهُمْ ان کے گھر ان کے لئے کیا ہیں بہتر ہیں لیکن اس نماز کے لئے آپ نے عورتوں کو بھی بلائے وہ بھی آنا چاہیے اس سے علماء نے دلیل لی ہے کہ عورتوں کے لئے بھی یہ نماز لازم ہے ہاں اس میں یاد یہ رکھنے کی چیز ہے کہ عورتوں کے لئے یہ نماز لازم ہے کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں جیسے عام طور سے تھیٹر اور گارڈن میں جاتی ہیں وہ ایسے عید کی نماز کے لئے آئے ہیں عورتیں جو پردہ نہیں کرتی ہیں اور پوری زینت کے ساتھ آتی ہیں ان کا آنا جایز نہیں ہے اللہ یہ کہ وہ پردے کے ساتھ آئیں اگر پردے کے ساتھ نہیں آتی ہیں تو ان کا آنا وہاں سا ہی نہیں ہے وہ پردے کے ساتھ آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا لَا تَمْنَعُوا اِمَا اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے مسجدوں سے روکو مت وَلَاكِنْ لِيَخْرُجْنَا وَهُنَّا تَفِلَاتِ لیکن وہ عورتیں اپنے گھروں سے نکلیں تو وہ ایسے حال میں نکلیں کہ خوشبو لگا کے نہ نکلیں خوشبو لگا کے نہ نکلیں خوشبو لگا کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریک کرتی ہوئے عورت آئے تو یہ اس کے لئے صحیح نہیں ہے اسی کے زمن میں یہ بھی آئے گا کہ ایسی زینت اختیار کر کے عورت نکلے کہ لوگ آش اش کرتے رہ جائیں اور لوگ اس کو دیکھتے رہ جائیں تو ایسا ایسا لباس پہن کر اس کو ادگاہ کے لئے آنا جائز نہیں کہیں بھی جانا جائز نہیں ہے اس کی زینت اس کے شوہر کے لئے ہے پورے گاؤں اور پورے شہر کے لئے نہیں ہے اس کو اتنی سمجھ ہونا چاہیے اس کو اتنا شعور ہونا چاہیے ایک مسلمان عورت کو کہ میری زینت کس کے لئے ہے اگر سارے گاؤں کے لئے ہے تو وہ کیوں کر رہی ہے ساکیہ سب کو اپنی طرف اٹریک کرنا چاہتی ہے دوسرے پرائے مردوں کو اپنی طرف کھینچنا چاہتی ہے تو اس کا کردار کیسا ہے پھر اس کی منٹالیٹی کتنی گری ہوئی ہے اگر وہ پرائے مردوں کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنی اس عمل سے کیا ثابت کر رہی ہے لہٰذا مسلمان بہنوں کو چاہیے کہ وہ ایسا لباس نہ پہنے جس سے اسلام نے منع کیا ہے اور وہ بے پردہ گھر سے باہر نہ نکلیں اس کو امام احمد اور ابودعود نے روایت کیا اور یہ روایت صحیح ہے تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ بلا ہجاب اور غیر شریع لباس پہن کر نہ آئیں اور خوشبو لگا کر بھی نہ آئیں بلکہ عورتوں کو اتنا چاہیے کہ وہ راستے میں جب چلیں اور مسلمان آ رہے ہیں لوگ نمازوں کے لیے عید کی نماز کے لیے تو وہ بھیڑ کے ساتھ ایک دم اس کو دھکا اس کو دھکا دیتے ہوئے نہ آئیں بلکہ اپنے لیے الگ سے دیواروں کے راستوں کے کناروں سے وہ آئیں تاکہ مرد اور عورتیں مکس اپ نہ ہوں ایک دوسرے سے ان کا یعنی آپ لمس نہ ہو ایک دوسرے کو چھوئے نہیں مس نہ کریں اسید الانساری کہتے ہیں انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وہو خارج من المسجد کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ آپ مسجد سے باہر تھے یہ کہتے سنا اور کہتے ہیں کہ آپ مزید سے باہر کھڑے تھے اور لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ مرد اور عورتیں مکس اپ تھیں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں پورا ایک دم مکس اپ ہو رہے ہیں اختلاعات ان کا ہو رہا ہے انٹر منگلنگ جس کو انگلیش میں کہیں گے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِنِّسَا تو آپ نے یہ دیکھ کر عورتوں سے کہا استأخرنا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقِ پیچھے ہٹو پیچھے ہٹ جاؤ اس لئے کہ تمہارے لئے راستے کی بیچو بیچ چلنا مناسب نہیں ہے عَلَيْكِ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ تم کو چاہیے کہ تم راستوں کے کناروں سے چلو فَقَانَتِ الْمَعْدِ اب دیکھی جب یہ حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرماتے ہیں فَقَانَتِ الْمَرْعَةُ تَلْتَسِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُسُوقِهَا بِهِ جب یہ حکم آپ نے دیا تو وہ عورتیں اتنی شریف عورتیں تھیں اتنی فرمبردار عورتیں تھیں اتنی دیندار عورتیں تھیں کہ جب جیسے ہیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا فوراں راستے کی کناریں دیواروں سے اتنی چمٹ کے چلنے لگیں کہ ان کی چادریں بھی دیوار میں پھس جاتی تھیں اس سے قریب چلنے کی وجہ سے اتنا قریب ہو کہ وہ راستے کے کنارے سے چلتی تھیں اس کو امام ابو دعوت میں روایت کیا اب یہ روایت حسن درجے کی شیخ اللہ بانی نے سیل جامع صغیر میں اور سیل جامع صغیر میں اس کو حسن کہا ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ عیدین میں خصوصا اس لئے کہ بھیڑ ہوتی ہے اس میں اور عام دنوں میں بھی ایسا نہ کریں کہ مردوں کے ساتھ ایک دم یعنی زحم ہو ایک دم مرد عورت پرے مکس اپ ہو رہے ہیں اس طرح سے اور کوئی ایک دوسرے سے پرہیز نہیں کر رہا ہے اور اس کو جائز سمجھ رہا ہے یہ مناسب نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے خاص طور سے آپ عید کے پہلے دیکھیں گے تب بازاروں میں یہ حالت عام طور سے آپ کو دکھائی دیتی ہے تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچا کے اپنے عفت اور اپنے پاک دامنی کو محفوظ رکھیں اس طرح سے مردوں کے بیچ میں ان کا جانا آنا اور بہت زیادہ ان کے ساتھ میں یعنی کھلا پن اختیار کرنا مناسب نہیں ہے بے پتگی کے ساتھ عورتیں جا کر چوڑی والے کے پاس بیٹھی ہیں اب وہ بیٹھا پان کھا رہا ہے اور چوڑیاں بھی پہنا رہا ہے آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں کیسا دے رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا ہے یہ تو چوڑی والا ہے چوڑی والا تو کیا ہوا کوئی چاچا نانا ہے آپ کا کون ہے وہ پرہ آیا مرد ہے اس کے ہاتھ میں آپ ہاتھ نہیں دے سکتی ہیں اپنا بتا سائز دیکھنا ہے تو سائز آپ کا ہاتھ لے کے دیکھ رہا ہے عورتوں کا آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے